بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بات کرنا یا خاموش رہنا ان دونوں میں سے بہتر کونسی چیز ہے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ میرا چینل سبگرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بلائیکن کا بٹن دبانا نہ بولیے تاکہ آرانے والے سامی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو آئیے حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمانِ عالی شان ہے کہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو اور اگر اچھی بات نہ کہہ سکو تو خاموش رہو یعنی اچھی بات کرنا جب بھی بولو تو اچھی بات کہو کیوں؟ کہ اچھی بات کرنا بہتر ہے خاموش رہنے سے اور اگر اچھی بات نہ کر سکو تو پھر کیا کرو؟ پھر تمہارا خاموش رہنا یہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کے اس فرمانِ عالی شان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جب بھی بات کرے تو اچھی بات کریں اچھی نصیت کریں اور آپ کو سامنے ایک ایڈ نظر آرہا ہے یوٹیوب چینل کی حوالے سے اگر آپ کا کوئی کام ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے یوٹیوب چینل میں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کر کے تسلی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آپ کام کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم نازل فرمائے آپ کام کرنے کے ساتھ